میری طرف سے توکیٹ ٹی وی دیکھنے اور سننے والے تمام دوستوں کو اسلام علیکم محترم ناظرین آج ہم آپ کو لے جانے والے ہیں روس میں واقعہ ایک اور دلچسپ شہر کی سہر پر جسے اپنے کریملن عجیب و غریب اول ٹاؤن اور منگولوں کی تاریخ کی وجہ سے جانا جاتا ہے یہ شہر اپنے قدیم اور عجیب و غریب میوزیم کے لئے جانا جاتا ہے اس ارزمین سے ماہرین کو اسی ہزار سال پہلے کی کلہاڑی بھی دریافت ہوئی ہے اس شہر میں درائے اوکا کے تقریباً پچاس کلیمیٹر نیچے کی طرف ایک تاریخی میوزیم بھی موجود ہیں یہ شہر اپنی بریازمی آبو ہوا اور تھنڈے موسم کے لئے جانا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے کیڈرل اس کی تاریخ یہاں موجود دلچسپ اور عجیب و غریب روایات اور مختلف مذہب بھی اس شہر کی شہرت کی وجہ ہیں جی ہاں دوستو میں بات کر رہا ہوں روس کے اوبلاسٹ ریازیان کے دلال حکومت ریازیان سٹیگی آج ہم آپ کو اس شہر کی سیر کروائیں گے اور اس کے بارے میں دلچسپ اور احران کن حقائق آپ تمام دوستوں کو بتائیں گے لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں اور کمیٹ سیکشن میں ہمیں اپنے نام کے ساتھ لازمی بتائیے گا کہ آپ کی سٹی سے بیٹھ کر اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں دوستو ریازیان روس کے ریازیان اوبلاسٹ کا سب سے بڑا اور انتظامی مرکز ہے یہ شہر ماسکو سے 196 کلومیٹر جنوب مجرک میں بستی روس میں درائی اوکا کے گنارے پر واقع ہے یہ شہر روس کے قتیم ترین شہروں میں سے ایک ہے 2010 کی مرد شماری کے مطابق اس شہر کی عبادی 5,24,927 افراد تھی جو اسے روس کا 33 سب سے بڑا عبادی والا شہر بناتی ہے اور ماسکو کے بعد وستی ایشیا روس میں یہ چوستہ سب سے زیادہ عبادی والا شہر بھی ہے یہاں ایک پرانا شہر بھی موجود ہے جسی اب اولڈ ریازیان کا نام دیا گیا ہے اور کرونے وست کے آخری دور میں جدید دور کے ریازیان سے 50 کلومیٹر مشرق میں یہ اولڈ سٹی عباد تھا 1237 میں کی وان روس پر منگول حملے تک ریازیان کو پرنسپلٹی کے درالحکومت کے طور پر قائم رکھا گیا تھا اس کے بعد یہ روس کے ان اولین چاروں میں سے ایک بن گیا جس کا محاصرہ کیا گیا اور مکمل طور پر زمین بوز کر دیا گیا بعد میں درالحکومت پیریس علاوہ ریازیانس کی متقل کر دیا گیا اور بعد میں 1778 میں کارڈرین دی گریٹ کے حکم سے اس کا نام بدل کر ریازان رکھ دیا گیا تاہم پرانا ریازان کبھی دوبارہ تعمیر نہ کیا گیا یہ شہر اپنے ایک کریملن اور ایک تاریخی عجیب گھر کے لیے جانا جاتا ہے یہاں پوز ہولو سٹیشن میوزیم روس کے قدیم ترین آرٹ میوزیم میں سے ایک ہے جبکہ میموریل میوزیم آف آرٹ اکیڈیمیشن پالوف اور ریازان میوزیم آف لانگ ریج ایوییشن آج اس سرزمین پر موجود سب سے پہلے بستیوں کے بارے میں بتاتی ہیں اس شہر کے قریب ڈابروچی کے گاؤں میں ماہرین سارے قدیمہ نے اسی ہزار سال سے بزایت پہلے کی ایک قدیم کلہاڑی دریافت کی جو ریازان کے علاقے میں پائی جانے والی سب سے قدیم مادی یادگار ہے سلاوی قبائل چھٹی اسمی کے آس پاس یہاں آئے تھے اور پھر انہوں نے ساتویں اور آٹھیں صدیوں کے دوران مستقبل کے ریازان کے اردگیرد بستیوں کا ایک پورا نیٹورک قائم کر دیا یہ لوگ بنیادی طور پر کا ہشتکاری میں مصروف تھے دسمی صدی کے وست کئی دیگر مشرقی سلاوی قبائل نے اس طرف آنا شروع کیا پرانی روسی ریاست نے اس کے زوال میں فیصلہ کن کردار ادا کیا نو سو چونسٹھ میں شہزادہ سوویاتو سلاوہ نے خزاروں پر منصر ویا تیچی کے آخری سلاوی قبیلے کو آزاد کر دیا اور ریازان اور معروم کی سرزمین کو پرانی روسی سلطرت میں شامل کیا گیا اس علاقے پر کئی بستیوں کی مجودگی نے ایک فوجی مرکز بنانے کی ضرورت کو جنم دیا درائے اوکا کے تقریباً پچاس کلومیٹر نیچے کی طرف یہاں ایک تاریخی اور زمین کی تذہین کا میوزیم بھی مجود ہے پرانا ریازان عظیم ریازان کی سلطنت کا پرانا درالحکومت بھی تھا دوستو اس شہر کی آبو ہوا موتدل بریازمی ہے ریازان میں موسم گرمہ گرم اور سردیوں میں موتدل تھنڈا ہوتا ہے جولائی میں اس دن دردہ حرارت انیشاریہ دو ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے جبکہ فروری میں منفیس آشاریہ نو ڈگری سلسیس ریکارڈ کیا گیا ہے کوٹ آف آرمز اور ریازان کا جھنڈا شہزادے کی تصویر کی نمائندگی کرتا ہے جس کے دائیں ہاتھ میں چاندی کی تلوار اور بائیں ہاتھ میں چاندی کی کلچی ہے سینے پر اٹھائی گئی تلوار دفعہ کی علامت ہے شہزادہ مادر وطن کی حفاظت کی ایک اجتماعی تصویر ہے ریازان کو ایم فائی بیورل ہائی وے اور جنوب میں ریلوے لائنیں روس کے مرکز سے جوڑتی ہیں سرکردہ مقامی سنتیں ٹول سازی مشین ٹول بیلڈنگ پاور انجیننگ پیٹو کمسٹری میکنیکل انجیننگ دھاتکاری تعمیراتی مواد کی سنت لکڑی کا کام خوراک اور آٹے اور انات کی سنتیں ہیں یہاں ریازان کریملنگ اس شہر کا قدیم ترین حصہ ہے اور ایک تاریخی آرکیٹیکچرل اوپن ائر میوزیم ہے دوستو کراسٹ کیڈرل کی پدائش ریازان کریمل کی سرزمین پر پتھر کی امارت اور ریازان ابلاز کی قدیم ترین امارتوں میں سے ایک ہے یہاں پرنس اولیگ کا محل ریازان کریملنگ کی سرزمین پر سب سے بڑی سیول امارت ہے جو سترمی اور انیسویں صدی میں تعمیر کی گئی تھی جہاں کا رہنشی اور سیاہ درختوں کے سائے میں ٹہلنا پسند کرتے ہیں سبرونی پاک تک جانے کا سب سے حسان طریقہ سبرونیاں کوئر سے ہوتا ہے یہاں روسی آرٹ کے منجموعے میں پرانی روسی شبیہ ہیں اور روسی مجسمیں پینٹنگز اور اٹھرمی اور پیچویں سیدی کے مجسمیں اور گرافکس شامل ہیں دوستو یہاں فضائی فوج کی تاریخ کا میوزیم بھی مجود ہے میموریل میزیم سٹیٹ آف اکیڈیمیشن آوان پاولوف اس کے مرکز میں واقعہ رہزیان کے سب سے مشہور مقامات میں سے ایک ہے سمر کلاپ آف دی نوبل اسمبلی ایک خوبصورہ لکڑی کا گھر ہے جسے ہنرمند نقش نگار سے سجایا گیا ہے دوستو یہاں پر ایک قدیبہ گریب مجسمہ آنکھوں کے ساتھ مشروم ایک دلچسپ مجسمہ ہے جو مشروم کے بارے میں مشہور ریاضان کا ہوت کے لیے وقف کیا گیا ہے اس شہر نے خاص طور پر اپنے مستقبل کی طرف تیزی سے ترقی کی جس کی عویہ سے یہاں آبادی میں بھی کافی اضافہ دیکھنے کو ملا اس شہر کے روچ کے ساتھ ساتھ سیاحت نے بھی یہاں بڑا روحی دیکھا دوزار چھے و دوزار ساتھ میں تاریخی آرکیٹیکشنل میوزیم ریاضان کریملن کے دفاع میں عوامی کمیونٹی نے ریاضان کریملن پر ملکیت قائم کرنے کی ورونز کی کوششوں کے خلاف محیم چلائی تھی شہر میں متعدد مولیاتی گروپ سرگرم ہے ریاضان سائیکلنگ نے شہر کے مرکزی پارکوں میں موٹر سیکلوں کے راستے بنائے ہیں دوستو یہاں پر مختلف مذاہب آباد ہیں جن میں مسلمان بھی شامل ہیں اور اسلامی ثقافتی ورثے کی تعمیرات بھی یہاں دیکھنے کو ملتی ہیں اس کے علاوہ یہاں پر روسی کیڈرل چرچ کے ماننے والے یہودی اور دیگر قبائل بھی آباد ہیں دوستو اس شہر کے انتظامی اقتیارات شہر کے گورنر کے پاس ہوتی ہیں جو اس شہر کے نظام کو چلاتا ہے سٹی ڈوما ایک مقامی پارلیمنٹ ہے جو شہر بھر میں کمانین بنانے کی مجاز ہے روس کے کئی شہروں کی طرح ریاضان میں بھی ان سے نوے کی دھائی کا دوران جرائی میں اضافہ دیکھنے کو ملا تھا جو بعد میں دیکھتے دیکھتے کام ہو گیا دوستو اس شہر کا شمال مغربی حصے میں ایک سٹیل کاسٹنگ کمپنی جو ہری پاور پلانٹس میں استعمال کرنے کے لیے سٹیل کے سنتی پائپ سمیت بھاری سٹیل ورکس اور مصنوعات تیار کرتی ہے دوستو اس شہر کا ٹائم زون یو ٹی جی پلاس ون ایریا کوڈ یا ڈائلنگ کوڈ پلاس سیون فور نائن ون ٹو افیشل ویب سائٹ www.admarzen.ru ہے تو دوستو آئی ٹک کے لیے اتنا ہی امید کرتا ہوں تمام دوست آج کی اس معلوماتی ویڈیو سے لطف اندوز ہوئے ہوگی اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل توقیب ٹی وی کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور ساتھ آرہے بیل کے ایکن کو لازمی دبائیے گا ملتے ہیں ایک اور معلوماتی ویڈیو کے ساتھ تب تک لے اپنا بہت سارا خیار رکھیے گا مجھے دیجئے اجازت اللہ نگے بان